رحمان الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے زاویہ کا سسلہ چل رہا ہے اشواق صاحب کا زاویہ ہے تو اس میں تین پارٹ ہیں بھوک میں سنگے میل کے تو دوسرا ہم کر چکے ہیں پہلے کا آخری آخری سما ہے تو یہ سیشن اشواق صاحب نے پیٹیو پہ کسی دور میں کیے تھے تو ان کا آج اس سیشن کا ٹائٹل ہے کہ کلے کا خیال یا کہیں کہ خیال کا کلہ کلہ وہ ہے جس سے جانور بندہ ہوتا ہے جس کی رسی اس کلے سے اٹکی ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں گاؤں نہیں تھا ایک چھوٹا سا کسوہ تھا اور ہمارے گاؤں کی آبادی بمشکل پچیس ہزار تھی مگر کہتے ہیں جنوری کی دس تاریخ کو یہ پچیس ہزار کی آبادی تین لاکھ لوگوں میں تبدیل ہو جاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سال بھر میں چار پانچ دن کے لیے میلہ لگتا تھا جس سے ہم کہتے تھے مانڈھی کا میلہ اور اس میں دس تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک پانچ دن میں بڑا میلہ لگتا تھا جس سے گرینڈ کہتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ مانڈھی کا میلہ بہت لوگ دور دور سے آتے تھے بڑا مشہور ہوتا تھا تو ہمارا کسوہ گاؤں میں تبدیل ہو جاتا تھا اور روشنیوں میں یہ شہر کا سما لگتا تھا کہتے ہیں کہ اس میں دو قسم کے سرکس ہوتے تھے ایک چھوٹا ہوتا تھا ایک بڑا ہوتا تھا کہتے ہیں بڑا جو ہوتا تھا اسے گرینڈ سرکل کہا جاتا تھا اور اس گرینڈ سرکل میں کہتے ہیں کہ اس کے مالکن جو تھی وہ رتنا بھائی ہوتی تھی بنگالن عورت تھی اس سرکس کے مالک تھی مالکہ تھی اور خود بھی سرکس کیا کرتی تھی اور اس کی عادت و عدوار کہتے ہیں مجھے بڑی پسند تھی وہ چمڑے کا لمبا سا جوتا پہنتی تھی ہاتھ میں ہنٹر ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ جانوروں پر ایسے لپکتی تھی کہ سارے جانور تابع دار ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہتے ہیں کہ شیر جو جنگل کا باشا ہوتا تھا مگر رتنا بھائی کے اندر ایسی خاصیت تھی کہ وہ شیر کو بھی چمڑے کا ہنٹر دکھا کر اپنے روب میں لا دیا کرتی تھی کہتے ہیں شواق صاحب کہ اس میلے میں شرکت کرنے سے مجھے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ڈراما لکھنا آ گیا میں ہر سال وہ میلہ دیکھتا تھا ہر ایک کی عادت و عدوار کو نوٹ کرتا تھا اور جانور اور آدمیوں کے کرتب سارے دیکھ کر میں نے ذہن میں سمائے تھے اور وہ سارا ڈراما میرے ذہن میں رچ بز گیا کہتے ہیں میں بمشکل پانچ سال کا تھا تو ایک واقعہ ہے جو مجھے ابھی تک یاد ہے والد صاحب اشواق صاحب کے والد صاحب ویٹرینٹی ڈاکٹر تھے جانوروں کے ڈاکٹر تھے کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ ہاتھی جو رتنا بھائی کے ساتھ عدد ہاتھی ہوتے تھے تو ان کی دیکھ وال کے لیے ان کو چیک کرنے کے لیے ان کو جانش کرنے کے لیے میرے والد صاحب مجھے ساتھ لے گئے اب کہتے ہیں رتنا بھائی کے ہاتھی کھڑا ہوا تھا تو وہاں والد صاحب اسے چیک کر رہے تھے اب اسے جاج پرتال کے دوران میرے والد صاحب نے کہا چونکہ میں بہت چھوٹا تھا کہا کہ ہاتھی کی سونڈ پکڑے تو کہتے ہیں کہ میں ہاتھی کے آگے گیا اور ڈر کے پیچھے آگیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ڈرتے کیوں ہو آگے آ جاؤ اب سونڈ پکڑنا میری اتنی عمر اور اتنا بڑا ہاتھی وزندار اور روبدار کہتے ہیں اشواق صاحب تو میں نے اببہ کو کہا کہ اببہ اب میں اس کے سامنے کیسے آ سکتا ہوں میں چوٹا سا بچہ ہوں یہ اگر اپنی سونڈ مجھے لگا دے تو میں کہیں کہیں گر جاؤں گا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ تمہیں سونڈ نہیں مارے گا تم اس کے قریب آ جاؤ پھر کہتے ہیں میری نظر کلے پر پڑ گئی اب کلہ کافی اوپر اوبرا ہوا تھا بمشکل ایک فٹ ڈیڑھ فٹ اندر زمین کے تھا باقی اوپر اوبرا تھا تو میں نے اببہ سے کہا کہ اگر یہ ہاتھی طاقت سے زور پکڑے تو اس کلے کو اخاڑ دے گا اور آگے آ جائے گا اور مجھے مار دے گا تو میرے والد صاحب نے کہا ایسی کوئی کہانی نہیں ہے یہ آگے نہیں آئے گا اور کلے کو بھی باہر اکھاڑے گا نہیں تو میں نے بس سے پوچھا اشواق صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اکھاڑے گا کہا کہ کلہ تمہاری نظر سے ٹھیک ہے کہ باہر کو اوبرا ہوا ہے ایک ڈیڑھ فٹ ہے مضبوط نہیں ہے مگر ہاتھی کلے کے ساتھ نہیں بند ہوا ہاتھی خیال کے ساتھ بند ہوا ہے اور اس خیال سے وہ اس کلے کو نہیں اکھاڑے گا اب کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ کیا ماجرہ تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹا ہاتھی اس سرکس میں آیا تھا تو اس وقت یہ بڑا طاقتور تھا اور اس کا خیال بہت مضبوط تھا اس کے بعد یہ پانچ سے سات ماہ تک اس کلے کو اکھاڑتا رہا جب اس کے ذہن میں یہ چیز ویٹ گئی تب میں کلہ کے کلہ میں اکھاڑ نہیں سکتا تو اس کے بعد یہ اس خیال سے بند گیا کہ میں اس کلے کو نہیں اکھاڑ سکتا اور یہ خیال اس کے دل سے نکل گیا کہ یہ کلہ مضبوط ہے یا کمزور ہے تو اشفاق صاحب کہتے ہیں ہم زندگی میں اس خیال سے بندے ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوتی ہم اپنی طاقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہم اپنی طاقت نہیں لگاتے ہمارے ذہن میں یہ خیال رچ بس جاتا ہے کہ یہ چیز ہم سے نہیں ہوگی اور ہم کمزور سے کمزور چیز کو بھی اکھاڑ نہیں سکتے ختم نہیں کر سکتے یہ کمزور چیز ہمارے اندر ایک کمزور ہی بن جاتی ہے اور ہم اس خیال سے بند جاتے ہیں کہتے ہیں میری نواسی تھی ہر وقت اپنی ساس سے لڑتی رہتی تھی تو ایک دن میں نے کہا اسے کہ تم اپنی ساس کے ساتھ کیوں نہیں بنتی اور تم اپنے اس خیال کے ساتھ کیوں بندی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے تو کہتے ہیں میری نواسی بہت بگڑ گئی انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خراب عورت ہے میں اس کے ساتھ کیسے بن سکتی ہوں تشواق صاحب نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ تم اس خیال کے ساتھ بندی ہوئی ہو کہ تمہاری ساس بہت خراب عورت ہے تمہارے اوپر ذہن میں دماغ میں روب ڈالتی ہے اور تمہارے ساتھ برتا بہت اچھا نہیں ہے جیس دن تم اس خیال کے ساتھ جڑ جاؤ کہ تمہاری ساس بہت اچھی ہے اس دن تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اب اشواق صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح ہم خیال کے قلعے سے بندے ہوتے ہیں چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو چاہے کوئی عزیز سے عزیز رشتہ ہو تو ہم اس سے بن جاتے ہیں اور ہمارا ذہن ماوف ہو جاتا ہے اور ہمیں جو کرنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے اب کہتے ہیں کہ جس طرح ہاتھی کے ذہن میں یہ رچ بس گیا کہ میں اس قلعے کو نہیں اخواڑ سکتا تو ہم بھی اسی طرح پرسیپشن لے کر جیتے ہیں اگر جس دن ہم اپنے خیال کے قلعے کو اخواڑ دیں گے پھر آپ اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف جاتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر آپ پھر آپ پھر originalave